نیوزیٹین مدیہ پردیش شتیزگر دیکھ رہا ہے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند کٹھارے اور اپنا ایم پی میں خبر بھوپال سے پورو کانگریس ودھائک احمد کٹھارے کے بھائی نے گولی چلائی ہے یہ بڑی خبر ہے اقبال نام کے یوک کو یوگیش کٹھارے نے گولی ماری ہے جی پی اسپتال میں بتایا جا رہا ہے پورو کانگریس ودھائک احمد کٹھارے کے بھائی پر آروپ ہے گولی چلانے کا منوج ہمارے ساتھ چڑھ گئے ہیں منوج کیا جانکاری کیا وجہ کیا ویواد جس کے چلتے یہ گولی باری ہوئی بلکل پرسانت فلال پولیس نے اقبال کے بیان کے ادھار پر ایف آئی آر درج کر لی اور گھٹنا کے بعد سے جو آروپی یوکیش کٹھارے ہیں وہ فرارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو بتائیے جا رہا ہے کہ کل دیر رات کی یہ گھٹنا ہے اور جب اقبال اپنے گھر سے اپنے پریچت گھڑو چوہان کے گھر پر جا رہا تھا اسی دوران علاؤ کے پاس وہ کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو گیا ہے گھر کے پاس ہی گھڑو چوہان جو کی دوستیں جس سے ملنے اقبال جا رہا تھا وہاں پر رکا اور اسی دوران کچھ کہا سنی ہوئی علاؤ کے پاس سے ہٹنے کو لے کے کچھ ابدرتہ کی طریقے کا آروپ اقبال کے دوارہ لگائے جا رہے ہیں اور یہی کارنٹ تھا کہ جب بیواد بڑھا تو اقبال وہاں سے اپنے دوست گھڑو چوہان کے گھر چلے گیا لیکن پیچھے سے کار سے یوگیز کٹا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور مارپیٹ شروع کر دی اور جو پشٹل اس کے پاس تھی وہ پشٹل اقبال پہ تان دی اقبال نے جب پشٹل کو ہاتھ سے پکڑا اسی دوران گولی چلی اور گولی ہاتھ کی انگلی پر لگی ہے انگلی کو چیٹ تھی ہوئی گولی نکل گئی گنیمت ہے کہ گولی شریر کے کسی دوسرے حصے پر نہیں لگی بننا بڑا جو گھتنے کرم یہاں پر ہو سکتا تھا اقبال کے بیان کے دہر پر ایف آئی آر بھی درچ کنڈی گئی اور آروپیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس جگہ جگہ تلاشی بھی کر رہی ہے جے کیول یوگیش کٹاری اس میں شامل تھا یا جو وہیمند کٹاری کا بھائی ہے یا پھر اور بھی کچھ لوگ رہے ہیں جنہوں نے مل کر اس پوری واردات کو انجام دیا اور اب کیا ان کی پہچان ہو پائی ہے جے بلکل کیونکہ ابھی جو اقبال نے جو بیان دی ہے اس نے بتایا کہ یوگیش کٹاری کو پہچانتا ہے جس نے اس پر پشٹل تانی تھی اس کے علاوہ ساتھ میں اس کے قریب دو سے تین لوگ بتایا ہے جو کی اب یہ جات ہے گرفتاری کے بعد ہی کلیر ہو پائے گا کہ یوگیش کٹاری کے ساتھ کون کون سے اور دوسرے آروپی تھے جے شکریہ کا اس پوری جانکاری کے لیے منوج آپ کا دھانی بات تو یہ معاملہ ہمند کٹاری کے چھوٹے بھائی سے جڑا ہوا ہے بتا جا رہا ہے کہ اس نے ایک شخص پر گولی چلا دی جو گم بھی رکھ سے گھایا ہے بس پتال میں اسے بھرتی کرائے گیا ہے آگے بھرتیوں اور اب خبر ساگر سے جاننے تھا پرتیپکش نے سی ایم کملنات کو چیتاب نہیں دیے لوکارپن کاریکرم میں بولے گفال بھارگاو رہلی کو ٹچ کیا تو سرکار ایک دن بھی نہیں چلنے دوں گا یہ میرے خون پسینے کی محنت ہے رہلی کے ہارٹری کلچر کالیج کو چھندوارا لے جانا چاہتے تھے سی ایم میں نے سی ایم سے باتشیت کر نیویدن دیا ہے دو سو انتیس ویدھان سبھاؤں میں سے سب کچھ لے جاؤ فرق نہیں پڑتا رہلی میں لوکارپن کاریکرم میں بولے نیتا پرتیپکش تشیتاب نہیں دی ہے گفال بھارگاو نے مکہ منتری کملنات کو رسل لوکارپن کاریکرم میں بولے گفال بھارگاو رہلی کو ٹچ کیا تو سرکار ایک دن بھی نہیں چلنے دوں گا اپنا منجور کر لیا بیچ میں سارا سیٹ اپ کو چھندوارا لیے جا رہے تھے میرے پاس میں سند ہے پتیاں رکھیں میرے پتر رکھے ہیں اور میں نے کملنات جی سے نیویدن کیا تھا کہ آپ مدھ پدیش کی دو سو انتیس ویدھان سبھا چھتروں میں سے سب چیزیں چھڑا لینا سب لے جانا چھدوارا لیکن اگر اپنا ریلی کو ٹچ کیا تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سرکار ایک دل بھی نہیں چلنے دیا مزر نیتا پرتیپکش گوپال بھارگو کے بیان پر کیونیٹ منتری پی سی شرما نے پلٹ وار کیا پی سی شرما نے بھارگو کے بیان کو دربھاگیپور بتاتے ہوئے کہا کہ وہ کیول رہلی کی نیتا پرتیپکش نہیں ہے بھارگوپورے پردیش کی نیتا پرتیپکش ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسا بیان ان کو شبھا نہیں دیتا مزر انیس کی ویدائی ہوئی اور دو ہزار بیس کاز آگاز ہوا ہے پہلا دن ہے لیکن ویدائی ہوتے ہوتے وقت نیتا پرتیپکش گوپال بھارگو نے کانگریس سرکار کو شنواتی دی ہے انہوں نے کہا مکھی مدری کمال آنسی کہ اگر وہ رہلی بیدھان سبھا چھیترے سے جو ادیانی کی بیبھاگ کا جو کالیج وہ اگر چھینتے ہیں تو کانگریس سرکار کو ایک سال بھی نہیں چلنے دیں کہ سر ایک بار پھر سے نیتا پرتیپکش گوپال بھارگو نے کانگریس سرکار کو شنواتی دی ہے کہ 239 ویدھان سبھاوں میں کہیں بھی چھیتر چھاڑ کیجئے لیکن اگر رہلی ویدھان سبھا میں چھیتر چھاڑ کی تو آپ کی سرکار ایک دن بھی نہیں چلنے دوں یہ مطلب یہ ہے کہ 239 کو چھوڑ دیا مطلب ان کا کچھ بھی ہو یہ تو بڑا دوربھاگ پورن وقت ہے وہ نیتا پرتیپکش پورے پردیش کے ہیں وہ کیول رہلی کے نیتا پرتیپکش نہیں ہیں یہ دوربھاگ پورن ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی نیتا پرتیپکش اس کو بنانا رہی ہے جو کیول اپنے ویدھان سبھا کا خیال رکھ رہا ہے باقی رہوں کوئی خیال نہیں رکھ رہا ہے کوئی بات ہے کوئی ایشو ہے تو آپ مکہ مندیج سے ملیے باتچیت کیجئے اور ہر چیز کا نیرکان ہوگا اس طرح کا سٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ شوبہ نہیں دیتا ایک نیتا پرتیپکش رہلی میرا ویدھان سبھا چھتر ہے اور میں نے وہاں پر اتنی سالوں کی جو خون پسینے کی محنت ہے اس کا فل ہے رہلی ویدھان سبھا مکہ منتری کاملناج جی کے لیے جتنا چھندوڑا ایمپورٹنٹ ہے اور جتی وہاں کی وہ کرتے ہیں رہلی کی جنتا کے لیے بھی اتہی سیوا کے بھاو ان کے مند میں ہے اس لیے رہلی جو ہے یہ مکہ منتری کاملناج جی کا ویدھان سبھا چھتر ہے ملکم لئے ہمارے ساتھ جنس انپرک منتری پی سی شرما ہے جن کا یہی کہنا ہے کہ نیتا پرتیپکش کے لیے تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ نہ صرف ایک ویدھان سبھا کے بلکہ پورے جو حگر کہہ پورے مادی پردیپکش کے نیتا پرتیپکش تو ایسے مہونے صرف ایک ویدھان سبھا کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ پورے پردیپردیش کے پریبار کے سدس سے جوترہ درست سندھیا کو جن دن کی ہاردک بڑھائی سیم نے ٹویٹ کر لکھا کہ آپ کے اجول بھوش اتن فواستے اور دیرگھائیو ہونے کی کام نہ کرتا خبر دور سے جان سنگے کی راشتریے کاریکارینی کی بیٹھک سنگے پرمک موہن بھاگوت بھی اس بیٹھک میں شامل ہوں گے سنگے کے چار سو پدادی کاری بھی اس بیٹھک میں شامل ہونے جا رہے ہیں دو سے آٹھ جنوری تک یہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے اومنی پہلے اس گارڈن میں اکھل بھارتی کاریکاری منڈل کی بیٹھک ہے سی اے اے کے بعد دیش بھر میں بنے ماہول پر بھی اس بیٹھک میں منتھن کیا جائے گا آگامی ایک سال کی کاری یوجنا بھی بنائی جائے گی نروتم مشرا کو ہائی کوٹ نے نوٹس تھمایا ہے بھوپال سپیشل کوٹ کے فیصلے کو چنوٹی دینے والی یاجکہ پر نوٹس دیا گیا یاجکہ کرتا راجندر بھارتی کی ریویو پیٹیشن پر یہ نوٹس جاری گیا ہے ہائی کوٹ نے بھوپال سپیشل کوٹ کا ریکارڈ بھی طلب دیا ہے وہی نروتم مشرا پر سال دوہزار آٹھ کے ویدھان سبھا چنوہ میں جانکاری چھپانے کا عروف ہے ایک بہان کی جانکاری چھپا کر چنوہ میں غلط شپت پتر دینے کا ان پر عروف ہے موپال سپیشل کوٹ نے یہ معاملہ خارج کر دیا تھا ہائی کوٹ میں چار سبتہ آباد اب اگلی سنوائی ہوگا اگر بڑھتے ہیں نئے سال میں بھی اتیتھی ویدوانوں کا دھرنا جاری ہے اتیتھی ویدوان تئیس دنوں سے نیمت کرنے کی مانگ نیمت کرنے کی مانگ کو لے کر شاہ جہانی پارک میں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اتیتھی ویدوان لگاتار اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں اتیتھی ویدوان تئیس دنوں سے نیمت کرنے کی مانگ کو لے کر شاہ جہانی پارک میں ڈٹے ہوئے ہیں لگاتار وہ دھرنا دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک انہیں نیمت نہیں کیا جاتا ہے تب تک ان کا یہ دھرنا یوں ہی لگاتار جاری رہے گا سال دوہزار بیس کے شروعات ہو چکی ہے یعنی نئے سال آ چکا ہے اور نئے سال کو لے کر لوگ الگ لگ طریقے سے انجھوائی کر رہے ہیں لیکن رازدانی بھوپال میں بیتے سال میں آتی تھی ویدوانوں نے یعنی سال دوہزار انیس میں آتی تھی ویدوانوں نے نیمت کرن کی مانگ کو لے کر دھرنا شروع کیا تھا آندولن شروع کیا تھا اور دوہزار انیس ختم ہو چکا ہے دوہزار بیس آ چکا ہے لیکن اب تک آتی تھی ویدوانوں کی مانگیں پوری نہیں ہوئی ہیں اور تیج سردی کے بیچ میں پردیش بھر کے آتی تھی ویدوان رازدانی بھوپال کے شاہ جہانی پارک میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں یعنی آج سال کا پہلا دن ہے سال دوہزار بیس کے پہلے دن کی آج شروعات ہوئی ہے اور اس طرح سے یہ جو تمام اتی تھی ویدوان ہیں سرکار سے گوھار لگا رہے ہیں کہ ان کو جو نیمتی کرن کی مانگیں وہ پوری کر دی جائے میں بہت تیس دن ہو گئے آپ لوگوں کو یہاں پر اب تک مانگ پوری بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری نئے سال کی شروعات ہمارے ماننی مکمانتری جی ہم کو نیمتی کرن کو پہاڑ دیں اسی آسا امید سمیہ بیٹھے ہوئے سال میں دھرنا شروع ہوا تھا نیا سال شروع 2019 تو گجر چکا ہے ہم لوگ کو ایک مہنہ ہو گیا گھر سے نکلے ہوئے 2020 لگ گیا ہے اور ہم کو پوری امید ہے کہ ہماری کمالنا سرکار جو ہے ہم لوگ کو نیمتی کرن کا آدیس ضرور دے گی اور کون نہیں چاہتا کہ ہم اپنی فیملی میں انجوائ کریں یہ فیملی ہم لوگ نے کل رات بھی پنڈال میں گجاری نیو ایر ہم لوگ نے ہم ساتھ میں منایا ہوا ہے لیکن اب کمالنا سرکار کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی فیملی کی ضرورت ہے ہمیں بھی اپنی فیملی کی اور جانا چاہیے فیملی کے بینے آپ لوگوں نے نیا سال منایا تو پریوار کو یاد بھی کر رہے ہیں اور پہلا دن ایسے سوچا تھا نہیں یہ بلکل نہیں سوچا تھا ہم لوگ ایک مہینے سے یہاں بیٹھے ہیں بچوں کو چھوڑ کے کبھی بچوں کو لے کے آتے کبھی گھر میں چھوڑ کے آتے سکول جانے کے لیے فیملی سے دور ہے اور پہلی بار ایسا ہو رہے کہ ہم لوگ یہاں پر دور ہے بہت بھک لگ رہے ہیں اور اپنے بچن کو سترہ دسملو دو دو جو نیو مٹی کرن کے لیے بچن دیا آپ لوگ یہاں پر دھرنا کر رہے ہیں کتنی امید ہیں کہ نیا سال ایک نئی منو کامنا کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سال آپ کی یہ جو پرابلم ہے وہ سولپ ہو جائے گی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بیٹھے آپ بسرا دیے جائے اور آگے کی سودھ لینے کے حساب سے سرکار ہمیں بھی خوشیاں دیں ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اس نئے سال کو بہت ہرشو اللہ سے منائے تو بلکل جو آتی دیوی دوان ہے نئے سال میں بھلے ہی انہوں نے یہاں اور یہاں رکھنے چھوڑ سے بریک کے لیے فورا لٹیں گے رکھوات پھر آپ کا سواگت ہے مہنگائی کی مار جھل رہے عام آدمی کو ایک اور جھٹکہ لگا ہے نئے سال میں ریلوے نے یاتری قرائے میں بڑھوتری کی ہے جنرل سے لے کر اسی تک ہر کلاس میں سفر بہنگا ہو گیا قرائے میں پرتی کلومیٹر ایک پیسے سے لے کر چار پیسے تک کی بڑھوتری کی گئی ہے جس کا اثر لمبی دوری تک یاترہ کرنے والے یاتریوں پر پڑے گا سادھارن پرینو کے نون ایسی سیکنڈ کلاس کے قرائے میں پرتی کلومیٹر ایک پیسے کی بڑھوتری کی گئی ہے سلیپر کلاس کے لیے بھی قرائے میں ایک پیسے کی بڑھوتری کی گئی ہے جبکہ فرسٹ کلاس کے قرائے میں ایک پیسے کی بڑھوتری کی گئی ہے میل ایکسپریس ٹوینوں میں بڑھے قرائے کی بات کریں تو سیکنڈ کلاس یاتریوں کو پرتی کلومیٹر دو پیسے عدھک دینے ہوں گے سلیپر کلاس کے قرائے میں دو پیسے اور فرسٹ کلاس کے قرائے میں بھی دو پیسے کی بڑھتری کھی گئی ہے جبکہ اے سی کے ہر کلاس چیئر کار، تری ٹریئر، ٹو ٹریئر اور فرسٹ کلاس میں چار پیسے پرتی کلومیٹر زیادہ دینا ہوگا نیا قرائے آج سے لاغو ہوگا انہیں سال پر ریلوے کے بڑھے ہوئے قرائے پر بھپال کے لوگوں کی ملی جولی رائے ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر قرائے بڑھا رہے ہیں تو اس سویدھائیں بھی ملنی چاہیے اگر قرائے کی سردی کے ساتھ ہی اور اسی طرح ایک اور جو مہگائی کا جھٹکہ ہے آم لوگوں کی جیب پر ضرور پڑ گیا ہے یعنی نئے سال کی شروعات کے ساتھ ہی ریلوے نے جو خیرائیہ ہے وہ ضرور بڑھا دیا ہے یعنی دلی اور ممبئی کی جو یاتر ہے اب تھوڑی سی خرچیلی ضرور لوگوں کی لیے ہونے والی ہے یعنی اگر جو یاتری ہیں وہ دلی جانا چاہتے ہیں تو اے سی کا قرائے 28 روپے بڑھا دیا گیا ہے اور ممبئی کی اگر یاترہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا قرائے جو ہے 34 روپے بڑھا دیا گیا ہے یعنی جو اے سی کے حساب سے پرتی کلومیٹر 4 پیسی کی بردھی کی گئی ہے وہی سلیپر میں پرتی کلومیٹر 2 پیسی کی بردھی کی گئی ہے سلیپر اور جو پیسنجر اور جنرل ٹرینوں کی بات کہی جائے تو اس میں پرتی کلومیٹر 1 پیسی کی بردھی کی گئی ہے یعنی عام آدمی کو نئے سال میں یہ ضرور تھوڑا سا جھٹکا ضرور ہو سکتا ہے جہاں لوگ یہ چھارے تھے کہ جو نئے سال کی شروعات ہوگی وہ بہت زیادہ جو مہنگائی کی مار ان پر نہیں پڑے گی لیکن جس طرح سے نئے سال کی شروعات ہوئی ہے ایک مہنگائی کی مار ضرور ان پر دیکھے جا سکتے اور خاص کر کے جو ریلوے کی جھٹکا ہے وہ ضرور عام آدمی کے لئے تھوڑا سا مشکل بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ جو ریلوے کی یاترہ ہیں وہ سب سے زیادہ عام آدمی ہی کرتا ہے میڈل کلاس برگ کرتا ہے ایسے میں جو کرایا بڑا ہے ضرور عام آدمی کے جے پر تھوڑی سی بھاری ضرور پڑھ رہا ہے کیامرامین مانی سنگر کے ساتھ رنجنہ دوبے نیوز ایٹین بھوپل انہازال کے پہلے دن ہی لوگوں کے کیچن تک میگائی کا جھٹکا پہنچا ہے گیس کمپنیوں نے گیس سبسیڈی والے گیس سیلینڈر کے دام میں انہیس روپے کا اضافہ کیا ہے بڑے ویدام آج سے ہی لاغو ہو گئے ہیں لگاتار پانچ بے مہنے رسوئی گیس سیلینڈر کے بازار بھاو میں بڑھوٹی ہوئی کمپنیاں ہر مہنے ریٹ ریویزن کرتی ہیں جنوری کے لیے ریٹ ریویزن کے بعد پیٹولیم کمپنیوں نے گیس غیر سبسیڈی والے گھریلو گیس سیلینڈر چودہ دشنوہ دو کلو کے دام میں انہیس روپے کا اضافہ کیا ہے اسی طرح کومرشیل سیلینڈر انہیس کلو والے سیلینڈر کے دام میں انہیس روپے پچاس پیسے کا اضافہ ہوا ہے انہیس سال پر پردیش کے منطری لاکھن سنگھ کا سنکلپ ہے وہ جولپور کو وکست شہر بنائیں گے جولپور سنسکار دھانے کے لیے بیوستت اور وکست شہر کے روپ میں سامنے آئے ایسی ہم اور سواست منطری تلسی سلاوٹ نائے سال کے پہلے دن دھتیا پہنچے جہاں انہوں نے پیتامبرا پیٹ کے درشن کیے اور ماتا پیتامبرا کی وشیش پوجہ آرچنہ کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلسی سلاوٹ نے کہا کہ انہوں نے ماتا سے پردیش کی خوشحالی کی کامنا کی ہے سواست منطری نے یہ بھی کہا کہ اس سال پردیش میں ڈاکٹروں کی کمی کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی سواست منطری سب سے بڑی چنوٹی ہمیں ڈاکٹروں کی کمی تھی اس کی ہم پورتی کرنا ہے رائٹ ٹو ہیلتھ وہ لے کے آئے ہیں سنجیو نے کلینگ لے کے آئے ہیں یہ ہمارے چنوٹی ہم نے کہا کہ جو سماج کا وہ تپکہ ہے سماج کا وہ غرگ ہے سماج کی سوچیت ہے گلیت ہے گریب ہے مزدور ہے ساسکیہ سپتالوں وہ آتا ہے ہم اس کو سوچارو روپ سے سواج کی وہ ساری سویویدھائیں دے سکیں جس کے لئے وہ آپ اچھا لے کر ہمارے جلا سپتال سویل سپتال سواج کین سواج کین کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے لئے نہیں بلکہ دوسروں کے لئے جیتے ہیں بیتول میں ایسا ہی کر رہا ہے انکورت آہار پریوار ریپورٹ دیکھئے ہمارے جوکے جوکے پا کہتے ہیں کہ سیوہ پرمو دھرم اور یہی دھرم پورے دل و جان سے نبھا رہا بیتول کا انکورت آہار پریوار یہ پریوار پچھلے 21 سالوں سے روجانہ زلہ سپتال میں مریضوں کو پوسٹک اور انکورت آہار بیتول کرتا ہے اس کے سدسیوں کا کہنا ہے کہ شروع میں ساتھ لوگوں نے اس سیوہ کا کاری شروع کیا تھا لیکن لوگ جڑتے چلے گئے اور کاروہ بنتا گیا سبھی لوگ زلہ سپتال میں مریضوں کے ساتھ انکے پریجنوں کو بھی آہار اپلپد کراتے ہیں دیکھیں اس میں جو ہے ساتھ یا دس پترکار جو پرانے جو پترکار تھے اور ان لوگوں نے اپنے گھر سے یہ سٹارٹ کروایا اپنے گھر سے بنا کے لائے سٹارٹ کیا اور اس میں ڈیسرہ کا سندیش یہ تھا ہم لوگ لئے یہ آپ اپنا کام کرتے ہوئے کام سکرم پانچ یا دس لوگوں کو مٹیویٹ کریے اور ہم نے مٹیویٹ کیا اور لوگا جڑ گیا اس کے ساتھ میں کیا ہوا کہ پھر ہم نے سماج کے لوگوں کو جوڑا سماج کے ادھیکشوں کو لائیا سماج کے ادھیکشوں نے پندرہ پندرہ دن اپنے سدیشو سے لیا تو اس سے کیا ہو ایک دم بھوم ہوا یہ ہم لوگ جلہ اسپطال بیتول میں لگ بھگ ہر مریج کو پچیس گرام انکوری تہار باٹھتے ہیں اور اس میں ہم کبھی کبھی دلیا دلیا فرائی کر کے بھی صبح ساڑھے آٹھ بجے سبھی مریجوں کو اور ان کے ساتھ میں آئے ہوئے سہیہ یوگی کو ہم لوگ پچیس گرام ایک دونے میں انکوری تہار دیتے ہیں مریجوں کو اگر دوائیوں کے ساتھ پوسٹک بھوجن پہ مل جائے تو ان کے سواست میں دو گنا سدھار کوتاک ہے اور اس پاون کاریے میں انکوری تہار پریبار اپنا پورا یوگدان دی رہاک ہے ریشو نائیڈو نیوز ایٹین بیتول ازر چھتر پر میں کڑاکی کی تھنڈ کا ستم جاری ہے ایسے میں سب سے زیادہ دکت اسکولی بچوں کو ہو رہی ہے چھاتر کلیکٹر سے چھٹی کی گوہار لگا رہے ہیں بات اگر نوگاؤں کی کریں تو بیتی رات نیونتم تاپمان تین ڈگری رہا بتا جارہا ہے کہ اس زلے میں سردی نے پچھلے پچاس سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے تھنڈ کی وجہ سے لوگ گھروں میں دوبکنی کو بجھپور ہے اور اس کے ساتھ ہی بلٹن میں بس اتنا ہی خبروں کا سلسلہ جاری ہے